ہلو دوستو ساون کا استعمال کافی عام ہے ہم لوگ دین میں کئی بار ساون کا استعمال کرتے ہیں کئی نہانے کے لیے تو کئی ہاتھ ساف کرنے کے لیے مارکٹ میں الگ الگ رنگوں کے کئی ساون اپلرد ہیں جن کا استعمال آپ نے ضرور کیا ہوگا لیکن کیا آپ نے کفی سوچا ہے کہ الگ الگ رنگوں کے ساون سے جو جھاگ نکلتا ہے وہ ہم سے سفید ہی کیوں ہوتا ہے ساون کا رنگ جیسا ہے وہ ایسا ہی جھاگ کا رنگ کیوں نہیں ہوتا اگر اس سوال کا جواب نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں آج کس ویڈیو میں جانیں گے اس لئے ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی باشتو کا اپنا رنگ ہوتا ہے یا نہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سائنس کے مطابق کسی بھی باشتو کا اپنا رنگ نہیں ہوتا ہم سب سے جانتے ہیں کہ سوچ کی کرنے سات رنگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جب اس باشتو پر لائٹ پارتی ہے تو وہاں باقی رنگوں کو سوک کر جس رنگ کو پرورتیت کرتی ہے وہیں اس باشتو کا رنگ ہوتا ہے جیسے مان لیجئے کوئی باشتو نیلا رنگ کو پرورتیت کرتی ہے تو اس باشتو کا رنگ بھی نیلا ہوگا یہی نیم کہتا ہے کہ جب کوئی باشتو سبھی رنگوں کو سوک لیتی ہے تو وہاں کالی دکھائی دیتی ہے اور جب سبھی رنگوں کو پرورتیت کرتی ہے تو سفید دکھائی دیتی ہے ساون کے جھاک کا سفید دکھائی دینے کی پیچھے بھی یہی کارن ہے کسی بھی رنگ کے ساون کا جب جھاک بنتا ہے تو اس میں پانی ہوا اور ساون موجود ہوتا ہے جو گول آکار لے کر بلولوں کا روپ میں دکھتے ہیں جب ان پر پرکاس کی کرنے پارتی ہے تو سبھی کرنے پروارتیت ہو جاتی ہے اور یہ بلولے سفید رنگ کی دکھائی دیتے ہیں آپ کون سا ساون سے نہاتے ہیں کمنٹ مجھول بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے جورے رہیں آر ایف ایم کے ساتھ تھانکس فور واشنگ